السلام علیکم ناظرین یہ ویڈیو دیکھیں وہ بھی نکلے اور میں آج اس فلور سے پاکستان تیری کے انصاف کے کارکنان کو سرخ اور سب سلام پیش کرتا ہوں میں آج اپنے سوشل میڈیا ٹائگرز کو جنہوں نے مسلسل ظلم جبر فستعیت اور بربریت کا مقابلہ کر کے ہمارے قائد قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب کا ساتھ دیا اور وہ نہ درے نہ پکے نہ جکے اور نہ پیچھے ہوئے اپنے موقف سے جو عمران خان کا ہے کہ انشاءاللہ پاکستان میں آئین کی پالہ دستی ہوگی پاکستان میں قانون کی حکمرانی ہوگی اور پاکستان میں انشاءاللہ حقیقی آزاد دیائی گی تو میں اپنے سوشل میڈیا ٹائگرز کا اپنے پاکستان تیری کے انصاف کے ورکرز کا اور آورسیز پاکستانی کا آج شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں جناب میڈم سپیکر صاحبہ احتجاج کے دوران میڈم سپیہ پلیس پلیس میڈم سپیہ سٹیٹ کی طرف سے پنجاب حکومت کی جو پولیس کے وردی میں گھنڈ دیتے ان کی طرف سے اسلام آباد پولیس کی وردے میں جو گھنڈ دیتے ان کی طرف سے رینجرز کی طرف سے اور نامعلوم افراد کی طرف سے ہم پر جو شیلنگ کی گئی میرا بنی اوکے لگون دیکھیں لگا ہم پر جو شیلنگ کی گئی جو ربر پولیٹس فائر کیے گئے سٹیٹ فائرنگ کی گئی پاکستان کے ایک بڑے صوبے پاکستان کے سب سے بڑے سیاسی چماعت کے وزیرالہ تمام پختونوں کے وزیرالہ اور اس کے کافلے پر اور اس کی کیبنٹ پر سٹیٹ فائرنگ کی گئی میڈم سپیکر صاحبہ جو شیل فائر کیے گئے وہ بھی سرکاری تھے پاکستان کے عوان کے ٹیکس کا پیسے سے لیے گئے تھے جو گولیاں فائر کی گئی ہم پر وہ بھی سرکاری تھی وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پیسے سے لی گئی تھی جو موٹر وے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے بنائی گئی ہے اس میں خندے کے کھو دی گئی وہ بھی سرکار نے کی وہ بھی ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے بنائی گئی ہے جو کنٹینر رکھے گئے جو عوام کو وہاں سے لیل کیا گیا وہ بھی پاکستانی تھے وہ بھی سرکار کی طرف سے کی گئی ہے یہ باگ جاتے ہیں کبھی گھر سے باگ جاتے ہیں کبھی اسمبلی سے باگ جاتے ہیں کبھی ملک سے باگ جاتے ہیں ناظرین اکرام یہ ویڈیو تو آپ نے دیکھ لی ناظرین موسین نکوی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا علی امین گنڈاپور کے لاپتہ ہونے کے بعد کہ علی امین گنڈاپور صاحب جو ہے ہمارے کسی ریاستی دارے کے پاس نہیں ہے نہ ہی اسلامباد پولیس کو ان کا پتہ ہے تو اب جب علی امین گنڈاپور صاحب منظر عام پر آئیں یا اغواہ ہونے کے بعد واپس جب آئے تو عمران ریاض خان صاحب نے جو سینئر جنرلسٹ ہیں انہوں نے ان سے ملاقات کی اور پوچھا کہ موسین نکوی صاحب نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کیا آپ اس کو آن کرتے ہیں اور جو فیصل امین گنڈاپور صاحب جو علی امین گنڈاپور صاحب کے بھائی ہیں انہوں نے کہا تھا کہ علی امین گنڈاپور صاحب گریفتار ہو چکے ہیں ریاستی داروں کے پاس ہیں تو آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ مجھے کسی نے گریفتار نہیں کیا کسی نے اغواہ نہیں کیا میں ریاستی داروں کے پاس بلکل بھی نہیں تھا میں رات کے پی ہاؤس میں موجود تھا یہاں تھا کہ جب بارش لگی ہوئی تھی تو میں بارش میں مکمل بھیگ گیا تھا کپڑے مکمل طور پر گیلے ہو چکے تھے تو علی امین گنڈاپور صاحب نے کہا کہ موسین نکوی صاحب کی جو بات ہے وہ ٹھیک ہے میں کسی ادارے کے پاس نہیں تھا ٹھیک ہے یا علی امین گنڈاپور صاحب اغواہ ہوئے یا علی امین گنڈاپور صاحب جو سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں کہ میں رات کے پی ہاؤس میں رکا کس طرح سے چھپا یہ عمران ریاض خان صاحب نے اپنے ویلاغ میں بتایا ہے آپ ضرور جا کے ان کا ویلاغ دیکھیں مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ